مطلب کہ اگر انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ہم تین ٹائم زیادہ پرائز دے رہے ہیں انڈیا میں اپنی مینفیکچرنگ خود کر رہے ہیں خود اپنی چیز پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور اپنے پروڈکٹ بنانے کے بعد وہ ریزنیبل پرائز میں دیتے ہیں گریب عوام کو وہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں خود یہ کب بنائیں گے ہم اور اپنی عوام کو فیسلٹیز کب دیں گے آسانیہ کب پیدا کریں گے اپنے لگے ستیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بائکس ہے نا وہ ہے تو ٹھیک لیکن انس کی پرائز بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جو انڈیا میں ہیں ان کی ایک شیپ اچھی ہے ٹھیک ہے وہ چلانے میں مازہ بھی آئے گا ہمیں ینگسٹر کو پساند بھی اس طرح کی ہیں بائکس اگر کو آپ کو محقہ ملے تو آپ کونسی بائک رکھنا چاہو گی ہلو اسلام علیکم کائز گائز اس مزب ملک ریشی ہے یو آر اون مائی چینل ڈیلی سویک تو کائز آج کی اس ویڈیو میں میں پاکستانی بائکس دکھانے والا ہوں بائکس بائکس مطلب انڈیاں بائکس اور پاکستانی بائکس میں کیا ڈیفرینس ہے ان دونوں بائکس کی ان کا ویڈیو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ بھائی پرایسز میں یہ فرق ہے پاکستانی بائک میں اور انڈیاں کی بائکس میں پرایسز میں کتنا فرق آتا ہے یہ ڈیفرینس آپ خود بھی دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگتی تو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا چلیں چلتے پاکستانی لوگوں کا ریاکشن لینے کے لیے اسلام علیکم سرنام آپ کا میرا نام چودری شباز ہے چودری شباز آپ کرتے ہیں آپ میرا بزنس ہے اپنا چیز کا میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے ماشاءاللہ یار ایکسپورٹ کرنے والے بندے تو ویسے بہت امیر ہوتے ہیں آج مجھے ایک امیرہ دو ملے گئے جسے میں پاسجید کر رہا ہوں تو میرا آپ سے کوشن یہ کہ میں آپ کو بائکس دکھانے لگا ہوں انڈیا ورسس پاکستان آپ کو چھوٹی سی ایک ویڈیو تکھاؤں گا اس ویڈیو پہ آپ کو سارا کمپیریزن کر کے دکھایا ہوگا انہوں نے کہ بائکس یہ اس طرح کی انڈیا میں ہے اور پاکستان میں آپ نے دیکھ کے بتانا ہے کہ کون سی بائکس ریزرے بل ہے اور شیپ دیکھنے کہ پاکستان والے کو اچھی مل رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی موٹر سائیکلز میں کیا فرق ہے کس کے پاس ہے بہتر بائکس اور بہتر مینفیکچرنگ کمپنیز آخر کون سے انٹرنیشنل اور ہیوی بائکس ان دیشوں میں چلائی جاتی ہے اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک ضرور بنے رہیے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کی بائکس کو پاکستان کی بائکس سے کمپیر کریں گے تو دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts نمبر 1 نمبر of bikes انڈیا میں کل 37 ملین موٹر سائیکلز موجود ہے وہی پاکستان میں کل گاڑیا ہی 19 ملینز ہے جن میں 16 ملین تو موٹر سائیکلز ہی ہے نمبر 2 مینفیکچرنگ کمپنیز انڈیا کی مینفیکچرنگ 2 ویلر کمپنیز کچھ اس طرح ہے نمبر 1 بجاج آٹو لیمیٹیڈ بجاج آٹو لیمیٹیڈ 1945 یعنی پچھلے 75 سالوں سے انڈیا میں ہے اس کمپنی کا ریوینیو 4.2 بلین یوز ڈالرز ہے ان کے کچھ پروڈکس میں بجاج پلسر 220 اور بجاج پلسر NS200 شامل ہے نمبر 2 ہیرو موٹوکاپ لیمیٹیڈ پہلے ہیرو ہونڈا کے نام سے جاننے والی یہ کمپنی دنیا کی سب سے بڑی 2 ویلر مینفیکچر بھی رہ چکی ہے اس کمپنی کی شروعات سال 1984 میں ہوئی تھی نمبر 3 مہیندرہ 2 ویلر لیمیٹیڈ یہ کمپنی کی شروعات انڈیا میں سال 2008 میں ہوئی تھی نمبر 4 رویل انفیلڈ رویل انفیلڈ دنیا کا سب سے پرانا موٹسائیکل برانڈ ہے جو آج بھی کنٹینیوز پروڈکشن کرتا ہے اس کمپنی کی شروعات آج سے 65 سال پہلے سال 1955 میں انفیل موٹس کے نام سے ہوئی تھی ان کی کچھ کامن موڈلز میں بولٹ 350 بولٹ 500 تھنڈر برڈ 350 کلاسک 350 تھنڈر برڈ 500 اور اب 2020 میں سب سے نیا موڈل ہے رویل انفیل میٹیور 350 نمبر 5 ٹی ویس موٹرز کمپنی لیمیٹیڈ ٹی ویس موٹرز انڈیا کی تھرڈ لارجس موٹسائیکل کمپنی ہے اس کمپنی کی شروعات 1978 میں ہوئی تھی وہیں اگر بات کرے پاکستانی موٹسائیکلز مینیفیکچرز کی تو یہ رہی پاکستان کی موٹسائیکل کمپنیز نمبر 1 ڈی وائی ایل موٹسائیکلز اس کمپنی کا دوسرا نام داؤد یمہا لیمیٹیڈ بھی ہے اس کمپنی کو بلچستان میں سال 1976 سے شروع کیا گیا تھا اور آج ان کے کچھ موڈلز یہ ہیں ڈی وائی ایل وائی دی سیمیٹی دھون ڈی وائی ایل مینی ہنڈرٹ ڈی وائی ایل جنون اور ڈی وائی ایل وائی دی وان ٹوئنٹی فائی سپورٹس نمبر 2 پاک سوزوکی موٹرز اس کمپنی کی شروعات 1983 میں ہوئی تھی اور آج اس کا ریوینیو 510 ملین یو بس ڈالرز ہے نمبر 3 روی موٹرسائیکلز 2004 اور فورت پر ہے یونائیٹڈ آٹو انڈسٹریز جس کی شروعات 1999 میں ہوئی تھی تو یہ تھے دونوں دیشوں کے موٹرسائیکل کمپنیز نمبر 3 مینیفیکچرر پرفارمنس پاکستان میں اس سال کا پرفارمنس کچھ خاص نہیں رہا ویسے تو 2015 میں پاکستان کی 1 ملین بائک سولد ہوئی تھی 2017 میں 1.4 ملین اور 2018 میں 1.9 ملین بائک سولد ہوئی تھی اس سال لوگڈاؤن کے کارن پاکستان میں 8.5 ملین موٹرسائیکلز سولد ہوئی ہے پر ہر سال کی سیلنگ سے یہ 22% کم ہے وہیں انڈیا کی یہ بات کرے تو 2017 میں 17 ملین 2018 میں 20 ملین اور 2019 میں 21 ملین موٹرسائیکلز انڈیا میں سولد ہوئی تھی پر اس سال لوگڈاؤن کے چلتے سیل کم ہونے کے بعد بھی انڈیا نے 11 ملین سے زیادہ موٹرسائیکلز کی سیل کی یہ سال ہمیں اس آکڑے پر لے جائے گا جو آکڑے کی سیل انڈیا میں 2011 میں ہوئی تھی پاکستان میں ٹاپ 5 بائک یہ ہے یہ کوئی ایک بائک نہیں ہے یہ ایک چائنیز موڈل ہے جسے آلموس پاکستان کے الگ الگ مینفرکچرز ڈیفرنٹ نیم سے بیچتے ہیں چائنہ سیونٹی کی قیمت 50,500 پی کے آر یعنی 23,324 انڈین روپیز ہے اس بائک کو اس کے کم پرائز اور سپیر پارٹ کی ایزی اویلیبیلیٹی کی وجہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ خریدا جاتا ہے نمبر 2 ہونڈا سیڈی سیونٹی ہونڈا سیڈی سیونٹی کی پرائز 73,900 پی کے آر یعنی 34,132 انڈین روپیز ہے نمبر 3 ہونڈا 125 اس بائک کے قیمت پاکستان میں 1,25,500 پی کے آر یعنی 57,965 انڈین روپیز ہے نمبر 4 سزوکی 150 اس بائک کو پاکستان کی ینگسٹرز کافی پسند کرتے ہیں اور اس کی پاکستانی قیمت 1,82,000 پی کے آر یعنی 84,062 انڈین روپیز ہے نمبر 5 یمہا YBR 125 اس بائک کے سپورٹی لکس کے کارن اسے پاکستان میں پسند کیا جاتا ہے اس بائک کے قیمت 1,47,500 پی کے آر یعنی 68,127 انڈین روپیز اب اگر بات کریں انڈیا کی تو انڈیا کی 5 موس سیلنگ بائکز کو جس طرح ہے نمبر 1 Hero Splendor اس بائک کی ایک شورٹی لکس کیمت یہاں 52,500 ہے وہیں on-road price 68,400 تک ہے نمبر 2 Hero HF Deluxe اس بائک کی ایک شورٹی لکس کیمت 38,900 اور on-road price 58,650 ہے نمبر 3 Bajaj Pulsar اس بائک کی price 70,000 تک ہے نمبر 4 Honda CB Shine اس کی ایک شورٹی لکس کیمت 57,095 اور on-road price 77,004 روپیز ہے نمبر 5 TVS XL 100 اس کی ایک شورٹی لکس کیمت پاکستان میں فرس سوزوکی انٹروڈر ہے جس کا وزن 149 kg اور price 1,50,000 ہے سیکنڈ سوزوکی این ازوما ہے جس کا وزن 183 kg اور price 2,10,00,00 ہے 5 پر یامہا Y2F R6 ہے جس کی price 15,00,000 تک ہے 6 پر سوزوکی حیابوسا ہے جس کا وزن 268 kg اور price 15,00,000,00 ہے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں تو کیا دیکھا آپ نے اور کیا نکالا بیج میں سے آئیڈیا کیا سمجھ میں آیا آپ کو کچھ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بائکس ہیں نا وہ ہے تو ٹھیک لیکن انس کی پرائز بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جو انڈیا میں ہیں ان کی ایک شیپ اچھی ہے ٹھیک ہے وہ چلانے میں مزہ بھی آئے گا ہمیں ینگسٹر کو پسند بھی اس طرح کی ہیں جس طرح کے ہمارے یہ چال رہے ہیں چھانوے مادل پچھانوے مادل وہ سٹیل دوبارہ صرف سٹیکر چینج کر دیتے ہیں کوئی ان میں وان ٹو فائیو دیکھ لیں اس کا ہر سال میں یہاں سلنسر کا کلر چینج ہو جاتا ہے اوپر سے پلیٹ ہو جاتا ہے ان کی شیپ کم کم ینگسٹر کے لیے بہت اچھی وہ جس طرح کے بائک دے رہے ہیں مطلب کہ اگر انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ہم تین ٹائم زیادہ پرائیس دے رہے ہیں انڈیا میں اپنی مینفیکچرنگ خود کر رہے ہیں خود اپنی چیز پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور اپنے پروڈکٹ بنانے کے بعد وہ ریزنیبل پرائیس میں دیتے ہیں غریب عوام کو وہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں خود یہ کب بنائیں گے ہم اور اپنی عوام کو فیسلٹیز کب دیں گے دیکھیں جی پاکستان اور انڈیا کا اگر مقابلہ کیا جائے تو انڈیا کی جو انڈسٹری ہے وہ پاکستان کی نسبت بڑی ہے کیونکہ انڈیا دیکھیں ایک بڑا ملک ہے پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے تو چھوٹے ملک میں انڈسٹری لگانا خرچہ زیادہ ہے بڑے ملک میں ایک تو لیبر سستی پڑتی ہے وہ دوسرا ڈالر کی پرائیس کا جو فرق ہے پاکستان اور انڈیا میں اس کی وجہ سے بھی وہ کم پرائیس میں اپنی عوام کو وہ سولت دے رہے ہیں کہ جو کہ پاکستان میں اگر دی جائے لائک سوزوکی برینڈ جیسے دے رہے تو بڑی مہنگی بڑھتی ہے تو انڈیا اپنے صاحب سے اپنی کنٹری کے صاحب سے منفیکچرنگ کر رہے ہیں اپنی عوام کو جو دے رہے ہیں وہ اپنی کرنسی کے صاحب سے بڑھ سکتا ہے بائیس کا بائیس کا اگر کو آپ کو موقع ملے تو آپ کون سی بائیس رکھنا چاہو گی موقع ملے تو ڈریم ڈریم بول دی ایس چوار کیسی ہے آہا کیا سوچے یار کمال کی وہ پاکستان میں ایکسپینسی بہت زیادہ ایکسپینسی بہت زیادہ زہار سی بہت ہے ڈریم پھر ڈریم ہوتے ہیں پورا کرے تو پھر کیا نہیں ہو سکتا exactly تو پرائیسی آپ نے دیکھی تو کیا لگتا کہ آپ کو پاکستان میں اور پرائیس نہیں ہے ہر بائیس کچھ ایسا ٹیکسی بہت زیادہ موتر سائکلز اور کارز جوہاں بھی دیکھ لیں ٹیکسی بہت زیادہ آپ کی چیز کا شوق رکھتے ہیں گاڑیوں کا گاڑیوں کا گاڑیوں کا کون سی گاڑی رکھی بھی ہے مارک ایکس اپے یار کمال کی گاڑی ہے یار مارک ایکس کیسا فیل آرہا مارک ایکس برینڈ کون سا مارڈ رکھتے ہیں نائنینگ نائنڈ زبردازہ ریس رکھے لے پرائیس ہے ییندیا میں جو دیکھتے آپ بائیکس کو تول کی شیپ ہی آسی دی ہوتی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے مطلق یہ ہی ہے کہ ہمارا باس وہ باب بے قیدی آزم کا ٹائم کا چال رہا ہے جو ٹرینڈ وہ ہی ہم دباڑا اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر رہے ٹھیک ہے دباڑا وہ ہی باس جو آپ کے دادابو نے شیف میں لی تھی شیف وہ یا صرف سٹیکر چینج ہے اگزاکٹلی صحیح کا آپ نے تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی کرنسی لیول سیم تھا مطلب ایک روپے ایک روپے برابر تھا اب ایک روپے اور ڈھائی روپے چلا گیا پاکستانی انڈیا ایک روپے اور پاکستانی ڈھائی روپے اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے آپ کو ہم اوپر جانے کے پیچھے کیوں آ رہے ہیں دیکھیں جی کسی بھی ملک کی جو ریڑ کی ہڈی وہ انڈسٹری ہوتی ہے انڈسٹری کو جب کاسٹ مہنگی پڑتی ہے میں بزنس میں ہوں میں سمجھتا ہوں اس چیز کو بڑی اچھی طریقے سے جب انڈسٹری کو کاسٹ مہنگی پڑتی ہے مین چیز جو ہوتی پاور مینوفیکچرنگ کاسٹ جب اوپر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے چیز مہنگی کرنی پڑتی ہے دوسرا پاکستان اور انڈیا کا جو ڈالر دیکھیں آپ پاکستان میں ڈالر کی برائز آپ کو ڈیفرنٹ ملے گی انڈیا میں ڈیفرنٹ ملے گی وہ بھی فرق پڑتا ہے دوسری بات یہ کہ وہاں لیبر سستی ہے ان کے ساتھ سے پاکستان میں لیبر مہنگی ہے لیبر کی کاسٹ بہت زیادہ ہے یہ بھی یہ بھی فیکٹ ہے ایک دیکھیں نا ایک یہ پوائنٹ ہے دوسرا بجلی کی کاسٹ یا دیکھیں سندگار کوئی بھی ہو اسے جب مینوفیکچرنگ کی کاسٹ کم ملے گی تو آٹومیٹکلی وہ جو مارکٹ میں چیز اپنی انٹرڈیوز کرائے گا وہ کم کاسٹ میں ہوگی اور اس کا میعار اچھا ہوگا جب اس کو مینوفیکچرنگ زیادہ ملے گی جو کاسٹ گھر پہ اس کو خود سے پڑھ رہی ہے اس نے اس میں پر اپنا پروفٹ مارجن بھی رکھنا ہے اپنے اپنے سیلری بھی دینی ہے جب ایک چیز آپ باہر سے مگواتے جاؤ گے باہر سے مگواتے جاؤ گے ادھر پڑیوس نہیں کروگے تو وہ جب باہر سے مگواتے تو وہ کوشلی تو پڑے گی پڑے گی آپ کو آپ کو کیا لگتا کہ ملک میں بنانے سے آپ کو چیپس نہیں پڑے گی وہ چیز دیکھیں جی سب سے جو پہلا اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے جتنی بھی اس کو سبسٹی دینی چاہیے سب سے زیادہ کیونکہ جتنی زیادہ سبسٹی ملے گی اتنا زیادہ ہم اپنا مینوفیکچرنگ ہم انڈپینڈنٹ طریقے سے کرے گے اور کاسٹ کم آئے گی عوام کو سستی چیز ملے گی اور میاری ملے گی اس میں ہمارے ملاقہ فائدہ ہے کاسٹ جو ہوتی نا کاسٹ کاسٹ کرتی ہے جس چیز پہ جیسے انرجی سیکٹر ہے اس میں کام کی ضرورت ہے انرجی سیکٹر میں جب کام ہو عوام کو سستی انرجی ملے اسی انرجی کی بیس پہ آگے مینوفیکچرنگ ہونی ہے تو میرا خیال ہے کہ انرجی سیکٹر میں توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو یعنی سنتکار جتنے بھی ہیں انہیں سستی توانائی کے ذرائع فراہم کیے جانے چاہیے ایٹمی بجلی گھر لگانے چاہیے جس کی وجہ سے کاسٹ کم ہو جائے چائنہ کی ملک میں ایٹمی بجلی گھر بہت زیادہ لگائے بجلی سستی ہونے کی وجہ سے انہیں کاسٹ کم پڑتی ہے ان کا کوڑا بھی سونا ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا اور پاکستان کا گھر یہی کمپیریزن کریں گے وہاں انڈیا پہ تقریباً چار سے پانچ کمپنیاں جو کہ الیکٹر سیٹی پروائیڈ کرتی ہے ہمارے پاس ایک ہی الیکٹر سیٹی کمپنی ہے جو کہ بابا آدم کے دور سے پہلے کی ہے جو کہ بہت کوشلی ہم سب سے دنیا میں سب سے مہنگی بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ کب ٹھیک ہوں کہ باہر سے کمپنی کو کب انوائیڈ کریں گے جو کہ الیکٹر سیٹی جاں بنائیں ہمارے لئے اور ہمیں چیزیں اور بجلی ہمیں چیپ لی قیمت پر ہمیں ملے دیکھیں جی نرجی جو سب سے مہنگی ہے آئی پی پی سے جو بنتی ہے بجلی سب سے مہنگی ہے ہمیں ہائیڈرول پر جانا چاہیے ہائیڈرول پر جتنا زیادہ کام ہوگا ڈیم بنے گے سستی بجلی ملے گی اس کے علاوہ ہمیں ایک اٹمی ملک ہے ہمیں چاہیے کہ اٹمی بجلی گھر زیادہ سے زیادہ پروڈیوز کیے جائے زیادہ سے زیادہ لگائے جائے اس سے انرجی کی جو کاؤسٹ ہے وہ مزید کم ہو جائے گی انرجی ملے گی بجلی ملے گی تو سنتکار آئے گا نا سارا سنتی جو آپ کا ایٹی ایٹ پرسنٹ طبقہ ہے وہ تو سارا بگلہ دش باگ گیا ہے تو ہر سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ انڈیا گروہ کر رہا ہے کوئی ایک فیکٹر بتائیں کہ ان کے عوام ان کے ساتھ زیادہ لویل ہے یا پھر ان کی حکومت ان کے ساتھ اپنے ساتھ زیادہ لویل ہے اسی لئے وہ ہر سیکٹر میں آگے جا رہے ہیں پاکستان سے نہیں جی اگر آپ اس چیز پہ آئے تو پاکستانی عوام بڑی محبے وطن ہے وہ قربانی دینا جانتی ہے ہر ملک کا جو شہری ہے اس کو اپنے ملک کا جو جنڈ ہے اپنے ملک کا وقار ہے اپنی عزت ہے سب سے زیادہ بڑھ گئے ہوتی ہے ہمارے لیے تو پاکستان ہے ہماری جان بھی آدھ رہے اگر ہمیں مائنس میں بھی جانا پڑے تو ہم پاکستان کے لیے کام کرے گئے پاکستان میں پاکستان کب چینج ہوگا پاکستان میں کب یہ سارے چیزیں دیکھو نا اب بائک کی کتنی قیمت نہیں ہے جتنے کہ اس کی ٹیکس سے لگتا ہے اس کے اوپر ہاں بلکل یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے ہم اگر باہر سے کوئی امپورٹ کروا رہے ہیں بائک تو اتنا کی ٹیکس لگ جاتا ہے کہ ادھر ہم دو سے تین وہ بائک لے سکتے ہیں ٹھیک ٹیکس سے صرف اتنا کی لگ سکتا ہے آپ ایک نورمل پریس کی گاڑی لیتے ہو تو پانچ ٹوٹل گاڑی کی پریس پانچ لاکھ ہوگی یہاں پر لاغیا پندرہ لاکھ روپے کی لیتے ہیں بلکل یہی بات یہ ٹیکس سے جاتے کہ ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی جتنا کی ٹیکس اب اس حکومت نے کر دیا ہے کہ ہر ایک چیز پر ٹیکس ہے جتنا ٹیکس سے ہم سے لیتے ہیں کہ اتنا ٹیکس آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہو جگہ کے اوپر جہاں پر لے کے جاتے ہیں ٹیکس ہمارے ہمارے ہی اداروں میں جتنا کی کرپشن ہے وہ پھر آپ آگے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنا کے حساب چار رہے تھا تھا تھوڑے میری طرف آج ہو کہ آپ فریمز ہاتھ رہے ہو تو کوئی مسیج دینا چاہیں گے انڈیا پاکستان کو انڈیا پاکستان کو کہ یہ ہمارے پاکستانی کم کم یہ سوچیں جتنا بھی امپورٹر ہیں بائک والے کے ان کی شیپ کم کم اچھی کر لیں تو کوئی مسیج دینا چاہیں گے انڈیا پاکستان کو میسیج یہی ہے بائک سستی کر دیں کہاں پہ پاکستان میں یا پھر انڈیا میں دونوں میں کریں اگر دیکھا جائے تو مینز کمپنیاں جو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے بائٹ سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے میرے تینچار گزنز بھی ہیں انہوں نے بھی کیوئے ایک نے ایس ٹو بھی رکھی اپنی زاتی اس کا آلموسٹ آپ کہلیں کہ سکسٹی لیکس ایزی لگا ٹھیک ہے اور اب اس کے پاس بائک نہیں آئی چھ مہینے ہو گیا اس نے بک کی گئی ہے اگر ٹیکس کے وداو ٹیکس وہ کتنے کی مل جاتی ہے ٹیکس بات کریں تو پھر تو عام سا بندہ بھی لے سکتا ایس ٹو تو اتنا ٹیکسیز کیوں رکھے ہوئے ٹیکس دینے کے بعد بھی ہمیں کوئی فیسلٹیز ملتی نہیں ہے کیا وجہ فیسلٹیز آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتی ہیں اگر آپ فیل کریں آپ کو نہیں مل رہی تو پھر نہیں مل رہی ہے اس میں کونسی بڑی بار ہے بہت شکریہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں پھر اسی طرح کی نیکس ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اپنے محضبان مزمیل قرآشیو کو اجازت دیں اللہ حافظ